سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ سامین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سورت واقعہ کی فضیلت کے متعلق سورہ واقعہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس کی 96 آیات مبارکہ اور تین رکو ہیں سورہ واقعہ کی فضیلت کے متعلق تو بے شمار احادیث بیان کی گئی ہیں ایک واقعہ آپ کے کوشت گزار کرنا چاہتا ہوں امام بیزاوی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات یعنی موت کے بالکل قریب تھے مطلب یہ کہ سخت بیمار تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آیادت کے لئے تشریف لائے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عبداللہ تمہیں کیا تکلیف ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ مجھے گناہوں کی تکلیف ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ اے امیر المومنین میں اپنے کریم رب کی رحمت کی تمنا رکھتا ہوں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں آپ کے لئے کسی طبیب معالج کا انتظام کروں یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین مجھے طبیب نے ہی تو بیمار کیا ہے اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے بیت المال سے کچھ مال کا انتظام کروں آپ کو کچھ عطیہ دے دوں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ سن کر فرمانے لگے کہ مجھے اس کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ عطیہ قبول کر لیجئے آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کیا امیر اور مومنین کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کیا آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے بعد میری بیٹیاں فقر و فاقہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گی لیکن مجھے اس بات کی فکر اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو تاقید کر رکھی ہے کہ وہ رات کو سورہ واقعہ ضرور پڑھا کریں کیونکہ میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے تو وہ کبھی بھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہو سکتا سامین سنیے سورہ واقعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا بقعت الباقعہ ليس لبقعتها کاذبہ خافضت الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبصت الجبال بسا فکانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمت ما اصحاب المشأمت والسابقون السابقون اولئیک المقربون فی جنات النعیم ثلت من الابلین وقليل من الاخرین على سرر موضون متقین عليها متقابلین یطوف عليهم للدان مخلدون باقواب واباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاقهة مما يتخجرون ولحم طير مما يشتهون وحور نعین كأمثال لؤلو المقنون جزاء بما كانوا يعمدون لا يسمعون فيها لغبا ولا تأثیما إلا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخدود وطلح مندود وظل مندود ومائم مسكوب وفاقهة الكثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبقارا عرباً أطراباً لأصحاب الیمین ثلت من الأولین وثلت من الآخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحمیم وظل من يحموم لا بارد ولا كریم انهم كانوا قبل ذلك مطرفین وكانوا يصرون على الحنث العظیم وكانوا يقولون أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِزَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيْءَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الطَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرُبَ الْحِيمِ هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينَ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمَّا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْدُوقِينَ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَقَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ أَفَرَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِعُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْذِينَ فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ لَا يَمَصُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْ لَكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِنَئِذٍ تَنُوْزُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا كِلَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَرِّبِينَ الطَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٌ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمُ